حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نومی یا دسمی پشت سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً نو سو سال تک اپنی قوم میں دین حق کی تبلیغ کی لوگوں کو حسنِ عقائد اور اصلاحِ عامال کی طرف راغب کیا لیکن صرف اسی لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات کے پیروکار بنے آپ علیہ السلام نے دنیا کی کس جگہ تبلیغ کی اس کے بارے میں محققین کا ماننا ہے کہ عراق کے شہر رافدین میں حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں رافدین کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخصیت کا ذکر ملتا ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں اور جس طرح طوفان نوح کے آنے کا واقعہ ہے اسی طرح وہاں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں جس کی بناہ پر مؤرخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا ہے طوفان نوح میں دنیا بھر کی تمام مخلوقات تباہ و برباد ہو گئیں صرف وہی باقی رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے مشہور جریدے کرسچن سائنس مونیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہِ ارارات پر ملی ہیں جس کی چوٹی تقریباً چودہ ہزار فٹ بلند ہے اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہی چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو انہوں نے چار ہزار آٹھ سو سال قبل مسیح اللہ کے حکم سے بنائی تھی مسلم محققین نے کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ جودی پہاڑ کو قرار دیا ہے یہ پہاڑی کوہِ کردہ کا حصہ ہے کوہِ کردہ جزیرہِ ابن عمر کے قریب واقع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز اونچی تھی یہ کشتی چھے ماہ آٹھ دن تک پانی پر تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری جب پانی اترا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا ایک مسجد بنائی جسے سمانی مسجد کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے موسیقی 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 موسیقی